بابرل اگر پیسوں کو دیکھیں تو ہم ایک منٹ کے لیے نمینا بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا پر اسے دیکھنے رسولنے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت میں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں ہوں آپ کا مذبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب نو بج کر پانچ منٹ پر ملک معروف دینی واسری تعلیم ادارے جامعیت الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ناظرین اکرام روزانہ کی طرح آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات اس پروگرام میں مفتین اکرام کے سامنے رکھے جائیں گے اور ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کے پر پور کوشش کی جائے گی ہمارے اس پروگرام میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے سوالات کے ذریعے سے یہ کوئی بھی مسئلہ شریح والے سے آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسان سا طریقہ ہے اس پروگرام میں شرکت کا آپ فیس بک پر جائیں گے فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھر اس پیج کو سرچ کریں گے لائک کریں گے اور لائک کرنے کے بعد آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں اپنا سوال بھیج دیں گے سوال کومنٹ بار میں لکھنا ضروری ہوگا جو ٹرانسمیشن جاری ہے اسی کے کومنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے اپنے نام کے ساتھ اور اپنے علاقے کے نام کے ساتھ اور غیر ضروری سوالات سے ناظرین آپ گریز فرمائیں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کی اس نشیس کے جو معاصل مہمانان ہیں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کل کی طرح مفتی محمد صاحب شیخ الحدیث رئیس دارالفتار جامعہ ترشید کراچی جامعہ ترشید کراچی کی مرکز شورہ کے اہمدرین رکن اور فیخ المعملات المالیہ والعلوم الاداریہ جامعہ ترشید کا تین سالات تخصص پروگرام ہے اس کے آپ مسئول اور ڈائریکٹر بھی ہیں دوسرے معاصل مہمان ہیں مفتی عابد شاہ صاحب آپ بھی سینئر مفتی ہیں اور سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعہ ترشید کراچی کے حلال فوڈ کے حوالے سے آپ کی بہت ساری خدمات ہیں اور آپ کی رائے اتھارٹی تسلیم کی جاتی ہے حلال کے حوالے سے دونوں معاصل مہمانوں کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا آغاز کرتے ہیں آپ کے سوالات کے ساتھ اور پہلا سوال ہے مفتی محمد صاحب کی خدمت میں فخر اسلام صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب کہ اگر خطبے کی آواز گھر میں آ رہی ہو تو اسے سننا واجب ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر خطبے کی آواز گھر میں آ رہی ہو تو بہتر یہ ہے کہ اسے سننے کا احتمام کیا جائے اس لیے کہ وہ قرآن کے حکم میں ہے جیسے قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو اس کو سننا بہت سر فقہہ نے واجب قرار دیا ہے اور خطبے کے سننے میں جو خطبہ سننے والے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان پر تو واجب ہے ہی لیکن جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے اگر قرآن کریم کی قرآن پر اس کو قیاس کیا جائے تو ان کے لیے بھی بہت سے فقہہ کے ہاں سننا واجب ہوگا لیکن جیسے قرآن سننے کے وقت میں دوسرا قول بھی ہے کہ اگر کچھ اپنے کاموں میں مشغول لوگ ہیں اور اپنی مشغولیت کی بنا پر وہ نہیں سن سکتے تو اگر وہ نہ سنے تو اس کی بھی گنجائش ہے تو اس قول پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے احوت اور اقوا قول وہ تو پہلا ہے کہ سنا جائے لیکن یہ کہ آسانی اور وسط اس میں ہے کہ مشغولیت کے وقت میں اگر دکت پیش آ رہی ہو اور کوئی ضرورت ہو کہ یکسوی سے بیٹھ کر سننے میں دشواری پیش آ رہی ہو تو دوسرے قول پر بھی عمل کرنے کی گنجائش جزاکم اللہ صاحب دوسرا سوال بھی آپ کی خدمت میں ہے جی مفتیاب شاہ صاحب یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو خطوہ دینے والے حضرات ہیں خطبہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سپیکر کو اپنی مسجد تک محدود رکھیں جو نمازیوں تک آواز پہنچانے کے لیے کافی ہو اور مسجد سے خارج میں لوگوں کو اس میں مشغول نہ کیا جائے یہ ویسے بھی مناسب نہیں ہے چاہے تقریر ہو واز ہو یا خطبہ ہو تو گھروں میں لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں مریض بھی ہوتے ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں ضعیف بھی ہوتے ہیں خواتین بھی ہوتی ہیں تو سب کو پابند کرنا اور سب کو اس کا مقلف بنانا کہ وہ ساری اپنی تکلیفوں کو برداشت کر کے خطبہ سنیں یہ مناسب نہیں ہے جی جزاکم اللہ ملہم بس آقات یہ اطلاع کی غرض سے سپیکر پہلے تو بند ہوتے ہیں بیان کے دوران پھر خطبے کے وقت میں آن کر لیا جاتے ہیں لیکن میرا خیال ہے وہ آزان کے لیے بڑا سپیکر کھول لیا جا اور خطبے کے لیے جزاکم اللہ ملہم صاحب شاہد عمر صاحب سعودی ربیہ سے پوچھتے ہیں جمعہ کے خطبہ میں جب خطیب دعا مانگتا ہے تو کیا خطبہ سننے والوں کو ہاتھ اٹھانا چاہیے یا نہیں لیکن اس میں ایک اضافہ مصابیہ کہ جو دعا مانگتا ہے اس پر آمین بھی کہہ سکتے ہیں خطبہ سننے کے سلسلے میں جو ہمارے فقہ انفی کی عبارات ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل خاموشی سے سنا جائے انسات وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُو یہ جو حکم ہے قرآن کریم کا اس میں ایک قول قوی قول یہ ہے کہ یہ اصلا خطبے کے بارے میں ہے تو انسات کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل خاموشی سے کان لگا کر سننا تو لہذا اس میں کسی قسم کی حرکت یا کوئی کلام یہ ممنوع ہے حتیٰ کہ مفتیان اکرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر امام صاحب دعا کر رہے خطبے میں تو اس دعا پر آمین بھی آہستہ دل میں کہی جائے وہ زبان سے ادا نہ کی جائے تو اس لئے ہاتھ اٹھانا یہ نہ صرف یہ کہ سنت اور مستحب نہیں ہے بلکہ جائز بھی نہیں ہے جزاکم اللہ محمد صاحب اور مفتی عابر شاہ صاحب کی خدمت میں سوال ہے وقار احمد صاحب کا کسی کے موبائل میں نات یا تقریر بھرنے کے لوڈ کرنے کے پیسے لینا شرعن جائز ہے یا نہیں محمد صاحب یہ جو ڈیجیٹل ڈیٹا ہے اس کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے تو اگر کسی کی بھی موبائل میں جائز ڈیٹا کوئی ڈالتا ہے نات وغیرہ تقریر وغیرہ یا کوئی بھی جائز ڈیٹا تو وہ اس کی تیشدہ معلوم مجرد لے سکتا ہے جزاکم اللہ جی حمید اللہ صاحب کا پھر قابل سے سوال ہے جی خون حدیع کرنا صرف جائز ہے یا اس میں کوئی فضیلت کی بات جی خون حدیع کرنا بوقت ضرورت جائز ہے ایک ضرورت مند مریض کو خون حدیع حدیع کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مریض بالکل موجود ہو بلکہ معتبر قابل اعتبار اسپتالوں کے یا بلڈ بینکوں کے لوگ اگر خون لے رہے ہوں تو خون دیا جا سکتا ہے اور اس میں اس نیت سے ثواب بھی ہوگا کہ یہ خون جس مریض کو لگے گا ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے اس مریض کی جان بچ جائے اور جان نہ بچے تو ایک مسلمان کی ضرورت تو بہرحال یہ پوری کرنا ہے اور ایک مسلمان کی ضرورت پوری کرنا اس میں عجر ہے اور اس میں سواب ہے تو اس پر عجر بھی انشاءاللہ ملے زاکم لجی حسن خان صاحب کا سوال ہے کوریہ سے میں کوریہ سے استعمال شدہ کوکنگ آئل پاکستان میں ایک سابن اور صرف کی کمپنی کو بیچنے کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں یہ تیل سبزیوں کو ہوتا ہے لیکن یہ ہر قسم کے ریسٹورنٹ میں استعمال ہوا ہوتا ہے جس میں سور کا گوشت بھی پکتا ہے البتہ یہ تیل دوبارہ صاف کر کے سابن میں استعمال کیا جاتا ہے کیا یہ کاروبار حلال ہوگا یا نہیں یہ خنزیر کے گوشت سے جو تیل بنا ہو وہ تو بزاعت خود ناپاک ہوتا ہے اس کیا کاروبار تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے چاہے آگے اس سے سرف اور سابن وغیرہ ہی بنتا البتہ ایسا تیل جو کسی ناپاک چیز کے ملنے کی وجہ سے ناپاک ہو گیا ہو تو فقی استلاح میں اس کو متنجس کہتے ہیں اور فقائے کرام نے اس کی تصریف فرمائی ہے کہ متنجس چیز کی بے جائز ہے بشرتے کہ جو آدمی اس کو خرید رہا ہو وہ اس کا کوئی نا جائز استعمال نہ کرتا ہو تو اب یہ کاروبار اگر یہ کرتے ہیں جن لوگوں کے ہاتھ یہ اس تیل کو بیچیں گے اگر ان کے بانے میں یہ اتمنان ہو کہ وہ اس تیل کو کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال نہیں کریں گے تو یہ کاروبار ان کا جائز ہوگا رزاکم اللہ جمفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے محمد طاہر صاحب کا سعودی عرب سے قیامت کے دن ستر ہزار لوگوں کا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کا ذکر ہے کیا صرف یہی لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے یا اور لوگ بھی اس میں شامل ہو جی ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت میں اس امت کے صرف ستر ہزار لوگ ہی جائیں گے اور باقی سارے لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ان کی جو خصوصیات ہیں اس کی بنا پر یہ سب سے مقدم ہوں گے اور بلند درجے میں ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ستر ہزار کا عدد جن لوگوں کے لیے ذکر کیا گیا حدیث میں الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَبُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ جو دم وغیرہ نہیں کرواتے بدفالی نہیں لیتے جسم کو داغ نہیں دیتے اور اپنے رب پر توکل کرتے یہ ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے تو یہ مخاری کی روایت ہے اور اس میں تو ستر ہزار ہی کا عدد ہے لیکن بعض دوسری کتبِ عدیث میں ایک روایت ہے جیسے کہ مسندِ احمد میں ہے ابنِ ماجہ میں ہے اس میں یہ ہے کہ مَا كُلِّ أَلْفٍ سَبُعُونَ أَلْفًا ان ستر ہزار میں سے ہر ہزار کے ساتھ پھر اور ستر ہزار ہوں گے تو اس طرح یہ عدد کروڑوں میں پہنچ جاتا ہے تو یہ ایک بات تیسری بات یہ ہے کہ اسی مسندِ احمد اور ابنِ ماجہ کی روایت میں اضافہ اور بھی ہے اور وہ ہے سَحَسَيَاتِ رَبِّ مِنْ حَسَيَاتِ رَبِّ تین لب بھرکے میرے رب کی جو لب ہوگی وہ کتنی بڑی ہوگی وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف ستر ہزار کا عدد نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اور بھی کروڑوں افراد ایسے ہوں گے جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ جزاکم اللہ صاحب ابو صدرہ رحمانی صاحب اب بحار انڈیا سے ان کا سوال ہے ایک شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا لیکن دھوب کی شدت کی وجہ سے ان کی حالت دگرگوں ہونے لگی اور شدت پیاس سے ان کے گلے میں کانٹے چھبنے لگے یعنی ان کی حالت ازتراری ہو گئی اور انہوں نے روزہ توڑ لیا اب ان کو پر صرف قضاء لازم ہو گئی یا کفارہ بھی ساتھ دینا جی اگر پیاس اس شدت کی تھی کہ جان کے لالے پڑ گئے تھے جیسے کہ ان کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت ازتراری ہو گئی تھی تو ایسی صورت میں روزہ توڑنا جائز ہے اور اس کی صرف قضاء لازم ہوتی ہے کفارہ لازم نہیں ہوتا جزاکم اللہ جی مفتی آبشاہ صاحب کی خدمت میں سوال ہے محمد نواز صاحب کبٹ گرام سے سرکاری نوکری کے لیے کسی زلہ میں بغیر پیسوں کے بھرتی نہ کیا جاتا ہو اور آدمی کو یقین بھی ہو کہ میں پیسے نہیں دوں گا تو کوئی اور پیسے دے کر میری جگہ پرتی ہو جائے گا ایسی صورت میں پیسے دے کر اس نوکری کو حاصل کرنا کیسا ہوگا اور پرتی کے بعد اس تنخواہ کا کیا حکم ہوگا جی پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رشوت دینا یہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے عام آلات میں رشوت لینا دینا یہ ایک ایسا فعل ہے جس پر سخت وعیدیں قرآن سنت میں آئی ہیں حدیث شریف معروف ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم کی آگ میں جلیں گے تو اس لئے عام آلات میں تو رشوت دینا بالکل ناجائز ہے البتہ اگر کہیں پر ایسا ہو کہ کسی حقدار کو اس کا حق نہ مل رہا ہو اور اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو وہ ظلم کو دور کرنے کے لیے اور اپنے حق کے حصول کے لیے ایسی صورت میں رشوت دے سکتا ہے جبکہ وہ رشوت دینے پر مجبور ہو تو جو نوکری کے لیے اور ملازمت کے لیے رشوت ہے وہ بھی اسی میں آتی ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی مسائل ہے مثلا اس میں اس کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے رشوت دینے کی وجہ سے کسی اور کا حق مار لے تو اس لئے اس میں ایک شرط تو یہی ہے کہ مجبوری ہو دوسری شرط یہ بھی ہے کہ اس کے رشوت دینے کی وجہ سے کسی اور کا حق نہ مارا جا رہا ہو تو اس لحاظ سے اس دوسری شرط کے لحاظ سے اس کی پھر مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ سب لوگوں میں فائق ہو جو کام ہے اس کام کی احلیت اس میں موجود ہو بلکہ نہ صرف احلیت موجود ہو دوسرے امیدواروں سے زیادہ احل ہو فائق ہو تو اسی صورت میں تو رشوت دینا اس کے لئے جائز ہوگا دوسری صورت یہ ہوگی کہ یہ دوسرے لوگوں سے ادنا ہوں دوسرے امیدوار جو ہیں وہ اس سے بہتر ہوں اس صورت میں اس کے لئے رشوت دے کر ان فائق امیدواروں سے آگے بڑھنا یہ ناجائز ہوگا ان کا حق مارنا ہوگا اور تیسری صورت کے سب لوگ برابر برابر ہوں تو اس میں پھر رشوت دینے کا جواز اور عدم جواز کی تفصیل یہ ہوگی کہ اگر اور لوگ نہیں دے رہے ہیں تو پھر اس کے لیے رشوت دینا جائز نہیں ہے اور اگر اور لوگ بھی دے رہے ہیں اور یہ صرف رشوت نہ دینے کی وجہ سے پیچھے رہنے کا خطرہ ہے تو پھر یہ بھی رشوت دے سکتا ہے تو یہ کچھ تفصیل ہے اس بارے ہوں جی بہت شکریہ ہوں اسے افتخار اباسی صاحب دبائی سے ان کا سوال ہے ایسی کمپنی جو جائز کام کرتی ہو اس میں رقم انویسٹ کر کے اس سے منافع کا حصہ لیا جائے تو یہ شرن کیسا ہے اگر یہ منافع فکس ہو مثلا اگر کمپنی کسی پروڈکٹ پر تین سو سے چھ سو فیصد تک منافع لیتی ہے اور یہ انویسٹرز کو سو فیصد یہ ڈیڑھ سو فیصد فکس منافع دیتی ہے تو ایسا کاروبار شرن کیسا ہے یہ اس میں پہلا سوال جو اصولی سوال ہے اس کا جواب تو یہ ہے کہ کسی بھی کمپنی میں رقم لگا کر اس کے منافع میں شریک ہونا جائز ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس کا بنیادی جو کاروبار ہے وہ حلال ہو اور کوئی سود وغیرہ کا کام وہ نہ کرتی ہو جہاں تک انہوں نے پروڈکٹ بیسٹ نفع کی تقسیم کا سوال کیا ہے کہ اگر ایک آدمی اس طرح سے نفع کی تقسیم کی شرط لگاتا ہے کہ ہم اپنے پروڈکٹ پر پروڈکٹ کی قیمت اور کاسٹ کے لحاظ سے ایک پرسنٹیج آپ کو دیں گے تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر یہ قیمت پروڈکٹ خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنے میں پروڈکٹ ہم خریدیں گے اتنے پر فیصد مقرر کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنا سرمایہ تم دوگے کسی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے اس سرمایہ کے تناسب سے ہم آپ کو نفع دیں گے تو یہ سرمایہ کے تناسب سے نفع دینا ہے اور سرمایہ کے تناسب سے نفع تے کرنا اس کا حاصل وہ فکس رقم ہی نکلتی ہے وہ جائز نہیں بنتا البتہ اگر یہ اس طرح ہو کہ پروڈکٹ ہم بنائیں گے اس پر جو خرچہ آئے گا اس خرچے کی نتیجے میں پھر جو ہمیں نفع ہوگا اس نفع میں سے کوئی پرسنٹیج ہم آپ کو دیں گے جزاکم اللہ محمد صاحب اور شاروخ احمد صاحب بار بار پوچھ رہے ہیں بدگمانی کے متعلق تو بدگمانی کے متعلق مفتی محمد صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان فرما دیا تھا صورت حجرات میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے معنی فرمایا تو بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے اور آپ پیچھلی ٹرانسکومیشن میں اس کو سن بھی سکتے ہیں اور مفتی محمد صاحب ہی کی خدمت میں اگلے سوال ہے ہندوستان سے محمد نفیس احمد کا صاحب یہ پوچھتے ہیں کیا روزہ کی حالت میں برش کرنا جائز ہے حالی برش کرنا تو جائز ہے لیکن اس کے ساتھ پیسٹ لگا کر کرنا مکروح ہے اور اگر کوئی پیسٹ کا کچھ حصہ وہ حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس لئے پیسٹ لگا کر برش کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ برش کی بجائے تازہ لکڑی کی مسواک استعمال کی جائے نیم کی جڑ کی یا زیتون کی تو وہ اس کے طبی فوائد بھی زیادہ ہیں اور دانت میں اچھی طرح صاف ہو جاتے ہیں اور روزہ ٹوٹنے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہوتا زاکم اللہ جب بلال خورم صاحب کا اگلہ سوال ہے کیا میں اپنے زکاة کے مال سے اپنے والد کی دکان سے کپڑے خرید کر اسے زکاة کی مد میں آگے دے سکتا جی والد صاحب کی دکان سے آپ کپڑے خرید کر آکے زکاة کی مد میں دے سکتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ والد صاحب وہ زکاة کی رقم سمجھ کر کپڑوں کا ریٹ زیادہ نہ لگا جو مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے اس مارکیٹ ریٹ پر ہی وہ بیچیں زیادہ رقم لینا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا بہت شکریہ مصابر اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا وہ زکاة اپنے بانجے کو دے سکتے ہیں تو بانجے کو زکاة دی جا سکتی ہے اصول اور فروع کو زکاة دینا جائز نہیں ہے چونکہ اصول اور فروع میں نہیں آتا بہن کا بیٹا ہے تو اسے زکاة دی جا سکتی ہے اور آخری جملہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ کاغذات میں وہ میرا بیٹا ہے یعنی ولدیت کی جگہ ان کا نام لکھا ہوا ہے تو اس پر پہلے بھی بات ہوئی ہے لیکن زیادہ تر علماء اکرام اس سے سختی سے منع فرماتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی غیر اب کی طرف بچے کو منصوب کرنا یہ بالکل غلط ہے اور سریع نصوص کی خلاف ورزی ہے قرآن کریم میں آتا ہے ان کے باپ کی طرف منصوب کر کے ان کو پکارو یہی انصاف کی بات ہے اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جانتے بوجھتے اپنے آپ کو کسی غیر کی طرف منصوب کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگ سکے گا بعض روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں تو اس لیے اس سے مکمل طور پر ازتناب کرنا چاہیے اور بہت ہی کوئی ناگزیر ایسی صورت اور جس میں بہت دقت پیش آ رہی ہو تو اس کی تفصیل بتا کر مفتیان اکرام سے فتوہ معلوم کرنا چاہیے جزاکم اللہ یہ سوال محمد عمیر صاحب کا ہے ویسے مکہ مکرمہ سے اور اگلے سوال عبید الرحمان صاحب کا ہے عمرہ کے لیے تواف شروع کرتے وقت اگر کوئی مریض بھی ویلچیئر پر ساتھ ہو اور وہ بھی عمرہ کا تواف کرنا چاہتا ہو تو کیا دونوں کا تواف ایک ہی بار میں ہو جائے گا یا اسے تواف کروا کہ دوبارہ اپنا تواف کرنا اچھا یہ جو پہلا سوال آپ نے کہا کہ مکہ مکرمہ سے عمیر صاحب کا ہے اس میں ایک اصحاب سوال کا یہ بھی ہے کہ بیوی کے پاس جو سونے کا زیبر ہے تو اس کی زکاة میں ادا کر سکتا ہوں یعنی شوہر صاحب ادا کر سکتے ہیں تو بالکل آپ بیوی کی اجازت سے اس کی زکاة ادا کر سکتے ہیں اور اگر ہمیشہ بیوی کی زکاة ادا کرنا کا معمول ہو تو پھر ہر دفعہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ معلوم ہی ہے کہ بیوی کی طرف سے اجازت ہے اگلہ سوال جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیا ویلچیئر پر کسی مریض کو کوئی تواف کرا رہا ہے تو جو تواف کروانے والا ہے وہ اپنے تواف کی نیت بھی کر سکتا ہے تو بالکل وہ اپنے تواف کی نیت بھی کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں جزاکم اللہم صاحب اور مفتیاب شاہ صاحب فقی فاروقی صاحب کا سوال دہلی سے آج گل بہت سے ایسے کلینیکس کھل گئے ہیں جہاں فرضی ڈگری والے یا بغیر ڈگری والے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں کیا ان ڈاکٹروں کی کمائی حلال ہوگی ایسے ڈاکٹر اگر اپنی اسی کمائی سے کچھ توفہ وغیرہ دے دیں تو یا کچھ کھلائیں پلائیں تو کیا وہ کھانا پینا حلال ہوگا ہے یہ نواز صاحب کا ورڈرام سے جو سوال تھا پہلے اس میں یہ بھی تاکہ تنخواہ حلال ہوگی یا نہیں تو رشوت دینے کی صورت میں جو ملازمت حاصل کی گئی ہو اگر اس کام کی اہلیت موجود ہو تو ایسی صورت میں تنخواہ حلال ہوگی یہ کچھ حصہ رہ گیا تھا نہ ہو علاج معالجہ کرنے کی اور طبقہ پیشہ اختیار کرنے کی تو اس کے لیے یہ پیشہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے اور اس پر فقہاں نے طبیب ماجن کے نام سے اس کا ذکر کیا ہے اور اس پر زمان کا ذکر کیا ہے کہ ایسا شخص جو ہے اس کے حادثے جو لوگوں کو نقصان ہوگا اس نقصان کا اس سے زمان لیا جائے گا اور حکومت وقت کی اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو پکڑیں اور ان کو اس پیشے سے باز رکھیں تو اور یہ بھی شریعت کا حصول ہے کہ جو کام ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے زمان واجب ہوتا ہے تو اس زمان والے کام پر عجرت کا استحقاق نہیں ہوتا تو اس لیے ان کے علاج سے جن لوگوں کو نقصان ہو ان لوگوں کی عجرت کے طور پر جو رقم انہوں نے لی ہے وہ بلکل حلال نہیں ہے اور ایسی رقم سے کوئی حدیہ وغیرہ لینا جائز نہیں ہے الوتہ اگر اپنے علم کے مطابق ان کے علاج سے کسی کو نفع ہوا ہو نقصان نہ ہوا ہو تو اس قدر عجرت ان کی حرام نہیں کہی جائے گی لیکن اس کا اگر پورا پتہ نہ ہو تو ایسے آدمی کے حدیعہ کو قبول کرنے سے احتراز کرنا ہی بہتر ہوگا جزاکم اللہ محمد صاحب محمد نور صاحب کے ایک سوال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے والدین بھوڑے ہیں اور دو بہنیں ہیں مدرسے میں پڑھتی ہیں کوئی ذریعہ معاش ظہرے نہیں ہیں تو میں اکیلا کماتا ہوں کیا میں اپنی زکاة سے اپنے والدین اور بہنوں کو تعامل کر سکتا زکاة اپنے اصول و فرو کو نہیں دی جا سکتی والدین کو یا بیٹوں کو پوتوں کو البتہ بہن بھائی اگر الگ رہتے ہوں تو ان کو زکاة دی جا سکتی اسی طرح سے آئیشہ بھٹ صاحب کا سوال ہے ایک عورت مسجد میں گئی جماعت کھڑی تھی تو جب جماعت کھڑی تھی تو وہ ایک صف میں کھڑی ہو گئی اور نماز پڑھنے کے لیے اس وقت وہ صف خالی تھی جب سلام پھی رہا ہے تو چار چار آدمیوں کے فاصلے پر لوگ کھڑے ہو گئے تھے تو کیا اب سب کی نماز ہو گئی ہے یا لوٹانی یعنی چار چار لوگوں کے فاصلے سے مراد کیا ہے کہ جگہ خالی تھی جگہ خالی تھی درمیان درمیان میں اگر ایک آدمی کے بقادر فصل ہو تو ایسی صورت میں دوسرے لوگوں کی نماز محاذات کی وجہ سے فاصل نہیں ہوگی چھیک مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے اور سوال ہم سے پوچھا ہے جی محمد اشفاق صاحب نے دبائی سے اور اس صاحب یہ پوچھتے ہیں کسی خاتون نے چھ ماہ کا بچہ گود لے کر پالا ہے وہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اس خاتون کے لیے محرم ہوگا یا نہ محرم جی بچہ اگر وہ ان کی بہن کا ہے تو وہ تو ان کے لیے محرم ہے جب گود لیا تھا اس وقت بھی محرم تھا اور بالغ ہونے کے بعد بھی وہ محرم ہی رہے گا لیکن اگر وہ کسی غیر محرم کا بیٹا ہے اور آپ نے صرف اسے گود لیا ہے اور اسے پالا ہے تو وہ بالکل ایک اجنبی بچے کی طرح ہے وہ آپ کے لیے نامحرم ہے اور آج کا لمر معاشرے میں اس کا رواج بہت زیادہ ہے کہ لوگ جو بے اولاد ہوتے ہیں وہ کسی کا بچہ لے لیتے ہیں بعض اوقات اسطال سے اٹھا لیتے ہیں لاوارس بچہ اٹھا لیتے ہیں اور اسے پالتے ہیں اور وہ بچہ اسی طرح بڑا ہوتا ہے وہ انہی کو اپنے والدین سمجھ رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ ان کے لیے اجنبی ہوتا ہے اور بالکل انہ کے بعد اگر وہ بالکل بچپن میں انہوں نے لیا اور دودھ بلا لیا تو پھر تو وہ ان کا رضی ہو گیا یعنی ان کے دودھ کی وجہ سے اس کے ساتھ محرمیت کا رشتہ قائم ہو گیا رضائی بیٹا ہو گیا اور اس خاتون کی جتنی اگر کوئی اور اولاد ہے تو وہ بھی اس کے رضائی بہن بھائی ہو گئے تو رضائی سے بھی محرمیت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور اس کے لیے پھر وہ اجنبی والے احکام نہیں رہتے لیکن اگر دودھ نہیں پلایا کسی بچے کو اور دودھ پلانے کی مدت کے بعد وہ اسے گوت لیا ہے اور اسے پالا ہے تو وہ اجنبی ہوگا اور وہ نامحرم ہوگا اور اس کے لیے وہی احکام ہوں گے جو کسی بھی اجنبی کے لیے ہوتا ہے رزاکم اللہ مصحبہ اور اگلا سوال ہے سائل نے اپنا نام نہیں لکھایا اگر نکاح خان اور گواہ حضرات مرد کے پاس موجود ہوں عورت اکیلی ہو اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہ ہو البتہ وہ نکاح کے وقت ٹیلی فون پر مرد سے رابطے میں ہو اور ساری کارروائی سن رہی ہو یہ جب وہ قبول بھی ٹیلی فون پر ہی ہو یہ مسئلہ کل مولانا عبی شاہ صاحب نے بتایا تھا اسکائب پر نکاح کا تو ٹیلی فون پر نکاح کا بھی وہی حکم ہے اور اس میں اختلاف ہے تو بہتر اور بے غبار صورت جس سے بلا شک و شبہ نکاح ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ عورت اگر کسی دوسری جگہ ہے تو وہ وہاں سے ٹیلی فون پر کسی کو وکیل بنا دے اور گواہ تو موجود ہیں دولہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کسی کو وکیل بنا دے تو جب مولی صاحب اعجاب کروائیں گے دولہ سے وہ اعجاب کریں گے وکیل کی طرف سے تو وہ کسی کو وکیل بنا کر نکاح کروانے کی اجازت دے دے کہ آپ میرا نکاح کروا سکتے ہیں تو وہ وکیل صاحب پھر مولی صاحب کو کہیں گے کہ آپ کو اجازت ہے نکاح پلانے کی وکیل صاحب پھر اعجاب کریں گے اور دولہ صاحب قبول کریں گے تو بلا غبار نکاح ہو جائے گا تو اس صورت کو اختیار کرنا چاہیے ایسی صورت جس میں علماء کا اختلاف ہو یا جس میں نکاح جیسے اہم معاملے میں کسی قسم کا شک و شبہ پیدا ہو جائے اور بعد میں پریشانی ہو اس سے اختلاف کرنا چاہیے ازاکم اللہ یہ کسی طرح کا اور سوال ہے موسیٰ وہ یہ پوچھتے ہیں عبداللہ بیک صاحب نے پوچھا اگر شوہر انپڑ ہو اور بیوی اس سے طلاق کے غاغذ پر دستخط کروالے تو طلاق یہ خلا ہو جائے گی اگر بیوی نے اس سے بتایا تھا کہ اس پیپر میں کیا لکھا ہوا ہے اور شوہر صاحب نے اس کی بات سننے کے بعد پھر اس پر دستخط کیے تو ظاہر ہے کہ اس میں طلاق لکھی ہوئی تھی تو طلاق ہو گئی یہ خلو کا مسئلہ تھا تو خلو ہو گیا لیکن اگر اس بیوی نے بتایا نہیں یا جھوٹ کوئی اور بات بتائی اور لکھی ہوئی طلاق تھی تو چونکہ شوہر کا بلکل اس میں ارادہ شامل نہیں ہے تو اس لیے وہ یہ طلاق واقع نہیں ہوگی زکرنفتی آبشاہ صاحب زبیر صاحب کا سوال کراچی سے کیا کہکہ لگا کر ہنسنے سے وہ زور ٹوٹ جاتا ہے موسیٰ جی نماز کی حالت میں رکوع سجدے والی نماز کی حالت میں اگر قہقہ ہو اور قہقہ اس کو کہتے ہیں کہ پاس والا آدمی اس کو سن لے تو اس سے وزور ٹوٹ جاتا ہے لیکن عام حالات میں یعنی نماز خارج سلات اگر کوئی قہقہ کے ساتھ آنستا ہے تو اس سے وزوری ٹوٹتا ہے جی جزاکم اللہ موسیٰہ نماز بھی ٹوٹ جائے گی کیا اگر کہہ کے لگا کر آنستا ہے نماز جی بلکل ہاں وزور ٹوٹے گا تو نماز کیسے باقی رہ گی بہت عجیب سے سوال کیا ہے میں نے بارال محمد یعقوب صاحب کے سوال ٹیکسلا سے ایک وزور سے دن میں کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں موسیٰہ ایک وزور سے صحت مند آدمی جو مریض نہ ہو معذور نہ ہو وہ جتنی نمازیں چاہے پڑھ سکتا ہے وظاہر ان کا سوال فرض نمازوں سے متعلق ہے کہ دن کی فرض نمازیں کتنی پڑھ سکتا ہے تو وہ صبح سے لے کہ شام تک جتنی نماز ہیں ٹھیک وہ پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے جزاکم اللہ جی اہلیہ یحییہ صاحبہ کے سوال کراچی سے اگر تحجد کی نماز پڑھتے ہوئے صبح صادق ہو جائے یا آزام شروع ہو جائے تو کیا حکم ہے نماز ہو جائے گی یا بعد میں دھرائے جائے گی موسیٰہ تحجد کی نماز اگر اس کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے پہلے پہلے کا ہے لہٰذا اگر صبح صادق ہو گئی ہے اور اس کے بعد نماز اسی نے پوری کی ہے تحجد کی تو اگرچہ یہ نماز اس معنی میں ہو جائے گی کہ اس پر اعادہ واجب نہیں ہے اس کا لیکن اصولی طور پر یہ تحجد ادا نہیں ہوگی رزاکم اللہ جمعہم مفتی محمد صاحب کی خدمت کے لئے سوال ہے شوہر اگر کوئی ایسی شرط لگائے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہیں تلاق ہے کیا اس سے تلاق ہو جاتی ہے نیز اگر شوہر یوں کہے کہ اگر تم نے پہلے کچھ غلط کیا اور مجھے نہیں بتایا تو تمہیں تلاق ہے کیا اس سے بھی تلاق ہو جائے گی ہے یعنی اس وآل کے دو جز ہیں ایک تو یہ کہ شوہر نے مستقبل کے لئے کسی کام پر تلاق کو معلق کیا کہ اگر تم نے ایسا کیا میری اجازت کے بغیر گھر سے نکلی میری اجازت کے بغیر میکے گئی تو تجھے تلاق تو اس کا حکم تو یہ ہے کہ اگر بیوی نے وہ کام کر لیا تو تلاق واقع ہو جائے گی اور جب تک بیوی وہ نہیں کرتی تو اس وقت تک تلاق واقع نہیں ہوگی اور جو ماضی کے بارے میں کہا کہ اگر تم نے یہ کچھ غلط کام کیا ہو اور مجھے نہ بتایا ہو تو تمہیں تلاق تو اس صورت میں اگر اس بیوی نے جس غلط کام کے بارے میں شوہر یہ کہہ رہا ہے وہ غلط کام کیا ہو تو یہ تلاق فیل فور اسی وقت واقع ہو جائے گی عمر ماضی پر کسی عمر کو معلق کرنے سے وہ تنجیز ہوتی ہے یعنی فیل فور واقع ہو جاتی ہے عزاکم علم صاحب اور زیاد خان صاحب کا ایک سوال ہے اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میرے ایک دوست ہے اور ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا اور لڑکی کا حادثہ ہو گیا کوئی تو اس کی ایک آنکھ سائے ہو گئی تو لڑکا اب بھی تیار ہے نکاح کے لیے لیکن لڑکی یہ کہہ کر منع کرتی ہے کہ مجھے ڈر ہے اللہ تعالی آخرت میں مجھے پکڑ نہ لیں کہ میں نے اس یعنی ایک کمی کے باوجود آپ سے نکاح کی ہے تو کیا آپ فرماتے ہیں یہ لڑکی کے اخلاق کو مبارک بات دینی چاہیے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں ایک عیب میں مبتلا ہو گئی ہوں تو شوہر کو اس سے کوئی کلک ہوگا لیکن جب شوہر دل سے اس پر راضی ہے تو لڑکی کے لیے اس سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بہتر یہ ہے کہ لڑکی اس سے نکاح کر لے اس لیے کہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے اس ہی آنکھ کے ساتھ ایک آنکھ والی لڑکی منظور ہے تو یہ بہت پڑی بات ہے اللہ کی نعمت ہے اور یہ اس نعمت کو اگر آج سے جانے دیا جائے تو یہ ایک نعمت کی ناشکریم کے زمرے میں آئے گا اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں کمنا سفرشتہ آئے گا یا نہیں آئے گا تو اس لیے لڑکی کو اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے لڑکا اگر اس سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہے تو لڑکی کو فل فور راضی ہونا چاہیے جزاکم اللہ محمد صاحب افتخار احمد صاحب کا سوال ہے بڑی اگنج انڈیا سے مفت صاحب آپی کی خدمت میں کھانا کھاتے وقت بیٹھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کھانے کے بعد میٹھی چیز کھانا سنت ہے یا نہیں پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ بیٹھنے کے لیے حدیث میں صراحتاً کوئی طریقہ منصوص نہیں ہے اور فقہا نے البتہ کچھ ترک کو منصوص لکھا ہے وہ مصطحب لکھا ہے اور بہتر لکھا ہے تو اس پر اسی نظریے سے عمل کرنا چاہیے کہ یہ فقہا کا مصطحب قرار دیا ہوا طریقہ ہے اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں آدمی کو اس طرح بیٹھنے میں سولت ہوتی ہے دوسروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچتی کھانا بھی کم کھایا جاتا ہے جو انسان کی صحت کے لیے مفید ہے تو وہ تین طریقے جو بیان کی جاتے ہیں وہ تو ایک تو اکڑو بیٹھ کے کھانا ہے اور ایک ہے دوزانو بیٹھ کے اور ایک ایک ران کھڑی کر کے اور ایک پاؤں پر بیٹھ کر کھانا ہے تو اس میں سے جو دوسرے دو طریقے ہیں یہ زیادہ بہتر ہیں کہ دوزانو بیٹھ کر کھائے یا ایک ران کھڑی کر کے اور ایک پاؤں پر بیٹھ کر کھائے یہ زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ اس کا کچھ نو کچھ روایات میں ذکر ملتا ہے اگرچہ وہ سند کے لحاظ سے اتنی قوی نہیں ہے لیکن اکڑو بیٹھ کے کھانے کا ثبوت حدیث سے نہیں ملتا اس لیے کہ وہ جو حدیث ہے وہ خجوریں کھانے سے مطالق ہے اور کھانا کھانے سے مطالق ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ جس میں اکڑو بیٹھ کر کھانے کا ذکر ہو تو اس لیے اس کو مستحب شریع تو نہیں سمجھنا چاہیے لیکن چونکہ فقہاں نے بہت ساری حکمتیں پیش نظر رکھ کر اس کو مستحب قرار دیا ہے تو ان دو طریقوں میں سے کسی طریقے پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے دو زنوہ کر بیٹھے یا ایک پاؤں بچھا کر یعنی ایک پاؤں کھڑا کر کے اس طریقے سے بیٹھے یہ زیادہ بہتر ہے اور اگر کوئی اکڑو بیٹھ کر کھائے تو وہ بھی جائز ہے کوئی ناجائز اور ممنوع نہیں ہے دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ کھانے کے بعد کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے تو بالکل سنت نہیں ہے البتہ اتنی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز پسند فرماتے تھے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کو اور شہد کو پسند فرماتے تھے تو اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت کر کے وہ میٹھا استعمال کرے وہ چاہے کھانے کے بعد ہو کھانے سے پہلے ہو کسی بھی وقت ہو تو انشاءاللہ اسے عجر ملے گا باقی کھانے کے بعد میٹھا کھانے کو بعض حکماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے بورٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور اس میں چونکہ نشاستہ زیادہ ہوتا ہے تو کھانے کے بعد فوراں میٹھا کھانا صحت کے لیے مفید نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت اگر کھا لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور ارادمی کی صحت کے لیے مذر بھی نہیں ہے تو اس لیے یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ خاص طور سے حلوہ ہی سنت نہیں ہے اور کھانے کے بعد میٹھے چیز کھانا یہ سنت نہیں ہے کسی روایت میں اس کی تثری نہیں ہے مطلقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی کا ذکر ہے تو اگر وہ کسی وقت بھی میٹھے چیز استعمال کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباہ کی نیت کرے تو انشاءاللہ اسے سواب ملے گا جزاکماللہ صاحب اور اگلہ سوال مفتیاب شاہ صاحب آپ کی خدمت میں ہے اور سوال یہ ہے کہ ایک نماز کے اندر دو غلطیاں ہو جائیں جن سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے تو ایک سجدہ صاحب کرنے سے نماز صحیح ہو جائے گی جتنے بھی واجبات چھوٹ جائیں جتنی مرتبہ بھی نماز میں صاحب ہو جائے اس کے لیے ایک ہی سجدہ صاحب کافی ہو جاتے ہیں جزاکماللہ جبدالغنی صاحب کا سوال ہے کراچی سے اگر جماعت میں تیسری رکعت میں شامل ہوئے تو سنا پڑی جائے گی ہے نہیں نماز جماعت کے اندر سنا مختدی پڑے کب پڑے اور کب نہ پڑے اس بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر امام قراءت شروع کر چکا ہو یا ایسے وقت میں ہو امام کے اس وقت میں امام قراءت کر رہا ہو فاتحہ پڑھ رہا ہو یا صورت پڑھ رہا ہو تو اس وقت میں سنا نہیں پڑھنی چاہیے جو دو تیسری رکعت میں شامل ہونے کی صورت انہوں نے ذکر کی ہے اس صورت میں بھی امام چونکہ قراءت کر رہا ہوتا ہے فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس لیے ایسی صورت میں آہ آہ سنا نہیں پڑھنی چاہیے بہت بہت شکریہ موس صاحب اور اگلا سوال ہے جی راشد بشیر صاحب کا میں اپنے بی 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 بچوں کے ساتھ مستقل ملتان میں رہ رہا ہوں کیا میں اپنی تدفین اپنے آبائی گاؤں آہ میں کرنے کی وسیعت کر سکتا ہوں یا نہیں جی یہ انتقال میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا تو اگر اس کے درمیان میں کوئی مسافت سفر نہ ہو ایک دو میل کا فاصلہ ہو یا مسافت سفر سے کم کم ہو تو اس کی بنجائش ہے تو ایسی صورت میں تو وسیعت بھی کی جا سکتی ہے البتہ اس سے زیادہ یعنی مسافت سفر اگر موجود ہو تو اس کے بارے میں اختلاف ہے اور راجے یہی ہے کہ منتقل کرنا مکروح تحریمی ہے اور ناجائز ہے تو اس لیے ایسی صورت میں ان کو وسیعت نہیں کرنی چاہیے البتہ اگر کوئی خاص مجبوری ہو کہ بعض اوقات شہر میں آہ مسائل ہوتے ہیں تو ایسی مجبوری کی صورت میں پھر خاص اپنی جو تفصیلات ہیں وہ پوری لکھ کر کے کس وجہ سے یہ آہ وسیعت کرنا چاہتے ہیں وہ صورت لکھ کے پھر اس کے بارے میں فتوہ لے لیں جی جزاکم مل مفتی محمد صاحب کی خدمت سوال جعفر اقبال صاحب پہوچھتے ہیں جی کہ بیوی کا اپنے شہر کے لیے زینت اختیار کرنا درست ہے جی یہ سوال بھی کل ہو چکا ہے اور مفتی آوے شاہر صاحب نے بہت تفصیل سے اس کا جواب دیا ہے بیوی کا اپنے شہر کے لیے زینت اختیار کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے بلکہ واجب ہے شہر کو اپنی بیوی کو مارنے کی جن چیزوں پر اجازت ہے وہ تو ایک تو نماز کا ترک ہے اور دوسرا اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا ہے اور تیسرا ترک کے زینت ہے اگر شہر کی چاہت ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور بیوی زینت اختیار نہیں کرتی تو تھپڑ لگا ہے ٹھیک ہے جزاکم اللہم صاحب اور مدسر اعجاز صاحب کا سوال راولپنڈی سے میں نے سنا ہے کہ اگر رات کو وضو کر کے نہ سویا جائے تو روح جنگل ہاتھ میں بٹکتی رہتی ہے اور اگر وضو کر کے سویا جائے تو روح اللہ کی عرش کے نیچے ہوتی ہے تصدیق فرما دیں تصدیق تو نہیں فرما سکتے تردید فرما سکتے اس طرح کی کوئی روایت ہمیں نہیں ملی اور یہ ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ منگھڑت بات مشہور ہو گئی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے البتہ یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ باوضو سونے کے بڑے فضائلیں اور بڑے فوائدیں صحت کے لحاظ سے بھی بہت مفید ہے اور اس کے فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آپ نے فرمایا کہ جو آدمی وضو کر کے سوئے اور اس حال میں اس کو موت آ جائے تو اوت یا شہادہ اسے اللہ تعالی شہادت کا درجہ آتا فرمائے گا زفاہد انجم صاحب کا سوال ہے موسیٰ صاحب اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے حکام پر عمل کیا جائے اور جو نعمتیں اللہ تعالی نے ہمیں دے رکھی ہیں چاہے وہ ہمارے جسم میں ہوں یا جسم سے باہر ہوں جو عربوں روپے کی نعمتیں ہم دن رات استعمال کر رہے ہیں اور اس کا کوئی عوضہ میں دینا پڑتا ہے ایک آنک کو لاکھوں کروڑوں مرتبہ میں استعمال کرتے ہیں اور اس کا کوئی پیسہ نہیں دیتے اسی طرح اپنے کانوں کو ہم استعمال کرتے ہیں کروڑوں مرتبہ دن میں استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی معافضہ نہیں دینا پڑتا تو باقی ساری نعمتیں بھی اسی طرح ہیں تو اتنی عظیم نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دن راتہ میں استعمال کر رہے ہوں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ شکر کا یہ ہے کہ ہماری آنکھ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال اس کی نافرمانی میں استعمال دوں ہمارے کان اللہ کے حکم کے مطابق استعمال دوں اس کی نافرمانی میں استعمال دوں گناہوں سے بچنا اور تمام فرائز اور واجبات کو پورا کرنا یہ بہترین شکر ہے اور اس کے ساتھ زبانی شکر ادا کرنا جو حدیث میں کلمات اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کے آئے ہیں وہ ادا کرنا یہ بھی بہتر ہے اور بہترین طریقہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر کسی کو کوئی نئی نعمت حاصل ہوئی ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے نیا گھر دیا ہے نئی گاڑی دیا ہے نئی بیوی دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ دو رکعت نفل شکرانے کے ادا کرے اور زبانی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے چی بہت شکریہ موسیٰ اور مفتی آبیشاہ صاحب آرف شیخ صاحب کا سوال وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ کے ذریعے پرسنل لون ہوم لون اور کار لون جو ہے اس کی شریح حیثیت کیا جائز ہے اسلامی بینکنگ سے مراد غیر سودی بینکاری کے جو بینکیں ان کے بارے میں اگر یہ سوال کر رہے ہیں تو ان کی لون والی کوئی پروڈکٹ ہمارے علم میں نہیں ہے لیکن اگر وہ کسی معتبر اسلامی بینک جس کے معتبر علماء جو ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں اگر ان کی کوئی پروڈکٹ ہے تو اس کو لے سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے جزارکم اللہ جی عمران یوسف صاحب کا سوال ہے سائنس سے یہ ثابت ہے کہ آسمان کوئی چیز نہیں حالانکہ قرآن میں بار بار اب آسمان کا ذکر آیا ہے تو آسمان کی حقیقت کیا ہے اور قرآن میں آسمان سے کیا مراد ہے سائنس سے یہ ثابت ہے کہ آسمان کوئی چیز نہیں یہ بات ذرا قابل غور ہے میرے خیال میں ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے فضاء میں جس کو لوگ آسمان سمجھتے ہیں سائنس سے یہ ثابت ہے کہ یہ آسمان نہیں ہے بلکہ یہ ہماری نظر کی انتہا ہے اور نظر کی انتہا پر یہ رنگ ہمیں نظر آتا ہے اسی ظاہری منظر کے لحاظ سے لوگ اس کو آسمان سمجھتے ہیں اور اسی ظاہری منظر کے لحاظ سے وہ آسمان کی پھر صفت بھی بیان کرتے ہیں نیل گو آسمان کہہ دیا جاتا ہے تو یہ بات تو درست ہے کہ یہ آسمان نہیں ہے یہ منتہا نظر ہے البتہ سائنس یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ آسمان نہیں ہے اس لیے کہ یہ ان کی آدم علم ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے تو ان کی علم میں تو اس دنیا کی بہت ساری چیزیں ابھی تک نہیں آئی ہیں یہ جو چاند ہے ستارے ہیں جو زمین کے ایک طرح کے پڑوس میں ہیں ان تک بھی یہ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں خبریں آ رہی ہیں لیکن کوئی کہتا ہے کہ وہ ثابت ہے کوئی کہتا ہے کہ ثابت نہیں ہے ان کا چاند تک پہنچنا تو یہ ابھی چاند تک نہیں گئے ہیں تو آسمان جو اس سے عربوں گربوں نوری سال دوری کے فاصلے پر ہے وہاں تک یہ پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں تو ایک دوری کی وجہ سے بھی دوسری اس وجہ سے بھی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو محفوظ کر لیا ہے جنات کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلے اوپر آسمان کے قریب جا کے آسمان کی باتیں سن لیا کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو محفوظ کیا اور اس کے بعد ستاروں کے ذریعے سے کہ جو بھی جن قریب آتا ہے تو اس کو وہ مار دیتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ انسان وہاں پر نہیں جا سکتا ہے باقی یہ تو واقعہ کے لحاظ سے تفصیل کی شریعہ والے سے آسمان کے بارے میں ایک مسلمان کا یہ عقیدہ لازمی ہے کہ آسمان جو ہے وہ ایک مخلوق ہے اور بڑی مخلوقات میں سے ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے بلکہ بعض جگہ فرمایا ہے کہ لخلق السماوات والعرض اکبر من خلق الناس کہ لوگوں کی پیدایت تخلیق سے آسمانوں کی تخلیق جو ہے یہ بڑی ہے اور اسی سے استدلال کیا گیا ہے اس بات پر کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ جس نے سات آسمان اور سات زمین بنائے ہیں کیا وہ اس پر قادر نہیں ہیں کہ وہ ان لوگوں کی طرح ان کو دوبارہ پیدا کر دے تو اس لئے آسمان کی تخلیق جو ہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہے اور پھر احادیث شریف میں متواتر روایات میں اس کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہراج کے موقع پر آسمان دنیا اور اوپر کے سب آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے تو اس لئے یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے یہ عقیدہ رکھنا واجب اور ضروری ہے کہ آسمان جو ہیں وہ سات آسمان اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں اور وہ ثابت ہیں تو یہ اسلامی حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے بہت بہت شکریہ موس صاحب اور مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے موس صاحب بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے عجر کم ہوتا ہے یا نماز ہوتی نہیں فرض نماز تو ہوتی ہی نہیں ہے جب قیام پر قدرت ہو پھر بھی آدمی بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کے نماز نہیں ہوگی چونکہ قیام فرض ہے نفل نماز اگر کوئی بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کا عجر آدھا ہو جائے گا نماز ہو جائے گی جزاکم اللہ سلمان صاحب اس سوال کوئیت سے کل ہو چکا ہے اس سوال لیکن کوئی کہتے ہیں کہ سنت میں تیسری چوتھی رکعت میں فاتح کے بعد صورت ملانا ضروری ہے جی یہ سوال تو ہو چکا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے اور نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں ہے بلکہ نہیں ملائی جاتی فرض کی تیسری اور چوتھی سنت کی تو ہر رکعت میں نوافل کی ہر رکعت میں صورت ملانا واجب ہے اس کے بغیر وہ سنتیں ادا نہیں ہوں گی نفل ادا نہیں ہوں گے فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت میں صورت نہیں ملائی جاتی البتہ ایک بات میں تھوڑی سی اور کرنا چاہتا ہوں یہ زینت کے بارے میں کیونکہ اس سلسلے میں آج کال ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ غلوب بھی ہو رہا ہے اور اگرچہ مولانا عابی شاہ صاحب نے تفصیل بیان کرتی تھی کہ زینت اختیار کرنا تو مستحب ہے اور بہت سواب کی چیز ہے شور کو خوش کرنے کے لیے لیکن شریح حدود میں رہتے ہوئے چونکہ مطلق سب کوئی پوچھتا ہے تو کیا پتا اس کے ذہن میں زینت کی کونسی شکل ہے تو اس لیے یہ وضعات ضروری ہے کہ شریح حدود میں رہتے ہوئے زینت اختیار کی جائے اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے جیسے پل کے باریک بنانا یا اسی طریقے سے اور کنبال کٹوانا ایسے کہ وہ مردوں کے مشابہ کے مشابہت کے قریب ہو جائے یا فساک و فجار عورتوں کی طرح ہو جائے تو یہ جائز نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے آج کل جو بیوٹی پالرز بنے ہوئے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرد عورتیں مخلوط سلسلہ چل رہا ہوتا ہے عورتیں مردوں کی میک اپ کر رہی ہیں مرد عورتوں کی میک اپ کر رہے ہیں جس کی کسی طرح بھی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکل ناجائز اور حرام ہے اور عورتوں سے میک اپ کرانے میں بھی ان شہری حدود کا لحاظ رکھنا چاہیے اور تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگرچہ اس میں ذوق مختلف ہوتا ہے لیکن آج کل اس طریقے سے کسرت سے وہ کیچڑ بیچڑ تھپ دیتی ہیں چیرے پر اس سے عورت اچھی نہیں لگتی بلکہ اور زیادہ وہ عجیب سا کارٹون بن جاتی ہے تو اعتدال ہونا چاہیے اعتدال ہی میں حسن ہے رضاکم اللہ مصحب اور ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ اللہ عزیز جو سوالات آپ کے رہے گئے ہیں کل کے نشیست میں ان کو شامل کرنے کی برپور کوشش کی جائے گی ابھی بھی آپ کوئی سوال اگر ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسی ٹرانس میشن کے کومنٹ بارو میں بر سوال آپ اپنے نام کے ساتھ اور اپنے علاقے کے نام کے ساتھ تحریر کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور آپ تک پہنچایا جائے گا جازت دیجئے اللہ حافظ